اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ہی پلیت اور ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ کون سے ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ اور چالیس دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین سور کے گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ معزز دوستو یہی وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے